ہیلو نمسکار آپ لوگ کفانے میں سواگت ہے یہاں پر دیکھیں گے موشٹ اپورٹنٹ بیٹھ چکے ٹونٹی فائیب کیسن میں اس میں منٹل لیویلٹی اور ریسنگ کے سریز جو چلے اس کے انترکت آتھ دیکھیں گے ٹیسٹ یہاں پر ٹویل بے اس میں موشٹ مونٹی کیسن کیے گئے ہیں سامل اس میں دیکھیں موشٹ اپورٹنٹ جو میت والے پورسن اس کو سامل کیا گئے ہیں ریسنگ والے پورسن کو اس میں کمکیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے جو پہلے کی ویڈیو سا بھی اپلوڈیٹ ہیں یعنی گیارہ پارٹ سے دس پارٹ جو آپ کے اپلوڈیٹ اس میں موشٹ جو ریسنگ کے ہی کیوشن آپ کو ہیں اس کے بعد اب آپ کے یہاں پر تھوڑا میت کے سامل کر لیے جا رہا ہے کیوشن کے میت کے بھی کیوشن آپ کو دیکھنے کو ہاں پر مل جاتے ہیں ساتھ سے آٹھ کیوشن اس کو بھی دیکھنا جروری ہے نا تو شروع کریں گے اپنے ویڈیو اور دیکھیں گے موشٹ بانے کیوشن کون کون سے ہیں کس پرکار ان کا جواب دیا جائے گا کیا ہوگا اس کے سب سے بڑی خاصیت کیا رہتی بائی لہنگ گل رہتا ہے اور آپ کو اس کا پیڈی اپ مل جائے گا کیوشن جو ہیں ان کے پیڈی اپ آپ کو مل جائے گا ٹیلیگرام چینل پر جرور جنے تاکہ آپ کو وہاں پر سمائے سمائے پر سبی چیزوں کا فیڈی آپ کو ملتے رہے ہیں شروع کریں گے ویڈیو پہلا کیوشن رہا آپ کے سامنے پہلا کیوشن دیا ہے چوز دی کریکٹ اینسور ویشن دی گیون فور ارگومنٹ ڈائیگرامز ڈاکٹر ہیومن میریٹ یعنی ڈاکٹر مانو اور بیوہید کے بیچ میں ایک ریلیشن بنایا ہے دیئے گئے چار تر کاریکھوں کے عدار پر صحیح تر کا چناؤ کریں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کا دیا ڈاکٹر ہیومن اور میریٹ اب ایک بات بتائیے کہ جو ڈاکٹر ہوگا وہ تو ہیومن ہوگا ہی جو ڈاکٹر ہوگا وہ ہیومن ہوگا اوکے اتنا کیلئر ہے اب وہ ڈاکٹر ہے تو ہیومن کے اندر ہی رہے گا یہنی جے مانعو جاتی ہے اس کے اندر ہی رہے گا یہاں آپ کا اندر ڈاکٹر ہو گیا یہ بہر آپ کا ہیومن ہوگا یعنی آپ کا ڈاکٹر ہوگیا اب دیکھیں آپ کا جو ڈاکٹر ہوں کے انجینئروں کے سبی تücht ettور تھوڑا سا گولہ جو ڈاکٹر والا اور تھوڑا سا آپ کا مانو والا اپ یہ کون سا ہے مہارٹوالے ہوگئے ہیں یہ مہارٹوالے اور چھوٹے والے جو گولہ یہ ڈاکٹر والا ہوگا ہے اور باہر والا جو ہے کون سا ہے یہ آپ کا ہیومن والا گولہ ہوگا اس والا گولے کیوں میچ کر رہا ہے کون سا فرسٹ والا گولہ ہی میچ یہاں پر کر رہا ہے تو رائٹ اینسور یہ ہی آپ کا ہو جائے گا نیچ دیکھیں سم ہورسے انڈ ایکوال نمبر سب دی مین آر گوئنگ سمیور ہاپ مین آر سیٹنگ اندی دیر ہورس وائل دی ریشت آب دی مین وارکنگ یا روح سب دی نمبر آف لکس رانگ آٹھ سنگھے جو آدھے گھوڑے بیٹھے ہیں آدھے پیدل چل رہ ہیں وہاپنے گھوڑے کو پکڑ کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں جو جمین پر چل رہے ہیں ٹوٹل پیرو کی سنگھے کینے سیونٹی دی رکھے دو آپ کا اس میں بتانا ہے گھوڑوں کی سنگھے کیا ہے بیری سیمپل کیوشن ہے اللہم gelenekوں دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آرام سے مان سکتے ہیں جو گھوڑوں کی سنگیہ ہے ہے گھوڑوں کی سنگیہ اور آدمیوں کی سنگیہ تو پیدل چلنے والے اگلی جو آدمی ان Parsnit bunu Vectiyon کی سنگیہ کو مان لیتا ہے कشن کو سائٹ میں کر دیتے ہیں کہ پیدل چلنے والے نفس سان من پاتل کیا ہے پیڑال چلنے والے یعنی جو آپ کا سیرنگ جو پیدل آپ کے چلے ہیں یعنی واککنگ جو کر رہے ہیں ان کی بات اگر کیجئے ان کو ہم یک سمال لیتے ہیں اب آپ کہہ رہا ہے کچھ گھوڑی اور اتنی سہنگ مطلب ہے کہ آدمی اور گھوڑی جو ہے ایک والی ہے تو آپ کے گھوڑی کتنے ہو جائیں گے اس کے دونے رہیں گے کیونکہ آدمی یہ پیدل والے ہم نے مار رہے ہیں جو واککنگ کر رہے ہیں جو پیدل چلے ہیں اپنے پھوٹ پہ چلے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی اب ہورز کی بات کر لیں ہورز آپ کے کتنے ہو جائیں گے تو یکس آپ کے ہورز ہو جائیں گے ہورز آپ کے ٹو یکس ہو جائیں گے رہی ۔ گوڑا ہے تو ٹوٹل کینا ہوگا ایٹ یکس ہو جائے گا اب دیکھیں جبکہ آپ کے پاس پیروں کی ٹوٹل سنگر کی دیدر کی سیونٹی دے رکھا ہے تو کیا کریں گے ٹو یکس ٹو یکس پلس کا ایٹ یکس ایکول ٹو سیونٹی ہو گیا ایٹ ٹین یکس ہو گیا آر کا سائن لگا ہے اب آگا یہاں پہ سیونٹی یکس ایکول ٹو سیونٹی افان ٹین ہو جائے گا اس کو کاٹا تو آپ کے پاس کیا گیا ساتھ یعنی یکس براور آپ کا ساتھ آگا ہے اب یہاں پہ پیدل جو آدمی چلنے ہو کتنے ہیں ساتھ آدمی ہیں جبکہ گھوڑا کتنا ہم نے مانا ہے تو آپ کا ٹو انٹو سیونٹی ہو جائے گا ملٹ پلت کتنا ہو جائے گا فورٹین یہاں پہ رائٹ اینسور آ جائے گا یعنی کونس اپسن سی اپسن سی اپسن ایٹ اپسن سی اپسن ایٹ اپسن سیمپل ویس شتانوی پس ہلے جاتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی چیزی نہیں پتا رہتی ہے ایک دم سیمپل سی چیز ہے 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 تمہیں کو وڑھ سٹڈیٹہ جو ہوتا ہے قوت تھٹا برابر قوس اپان سائن تھٹا ہوتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا قوس تھٹا اپان قوس سائن تھٹا ایکول ٹو یعنی قوائے ہو جائے گا قوت تھٹا یعنی سی اپسان ایسی دی رائے اپسان نیچ دیکھیں ایسی ایم ترم آف دی ہارمونک سیریس این 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 ترم ایسی ایم دن بھی پی فیس ترم ویل بی یعنی آپ کا جو پی والا ہے اوکی ہے ھیک главہ سی ایسی حراتمک سریڈی یا ماتشن ہو happen تو کوئی پی والا میں سےStrONG دیکھیں اس کے لئے لانگ ہو آرام کیا جائے گا دنگ رہا ہے کیشا چھوٹا لیکن ہے آہ ہے ہما ہے یہاں پہ آپ کو کرنا ہے کے خورترم بہترم اس کے یہاں بے پہلے پہلے پہنچیں فس ٹیم کو معلی تے ہیں پہلا جو پد ہے یعنی فس ٹیم ہو گیا مان لیتے ہیں یہ مان لیتے ہیں اور آپ کا سروانتر جو دے رکھے گا اُس کو کیا مان لیں سروانتر کو یہاں پر ڈی مان لیتے ہیں یعنی جو ڈیفرینس آپ کا آیا ہے وہ اس کو ڈی مان لے رہے ہیں اب دیکھیں سمانتر سےڑی کا یعنی سمانتر سےڑی ہم جائیں گے سمانتر سیری میں سیریز میں ہم جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے یہ موہبت کیا ہو جائے گا سمانتر سیری میں یہ موہبت برابر کیا ہو جائے گا وہاں پہ ہمارا ہو جائے گا اے پلس یا مائنس ون انٹو ڈی اے آپ کا رہے گا ایک والٹو میں اچھا تھوڑا اس کو نیچے لکھا جائے تب صحیح رہے گا جہدہ یہاں سے اس کو لکھا جائے ادھر اب دیکھیں آپ سمانتر سیری میں براور دیکھ رہا ہے یعنی م στο算ل اوپاڈ آپ کتنا ہو جائے گا ایپ و45 م مینس BET ایپ و ایٹو براور اس کا بنا گیا ہمارے Consultant دو دو ایک اکی אם یہاں پہ چوانی نناس بہت ہے ہمارے دقائیں passive سے صفحت سیکوان روم algunas ایسے ہی جو دیکھنے دا ہے تھا آپ کے پاس کیا جائے گا اب جبれる کہ طرح سپنے دیکھ رہا ہے اس کچھ کتے آپ؟ deena سائن ہے اس وجہ سے کر جائے گا ایک ایک آپ کا دونوں کر جائے گا دونوں میں یہاں پہ ایک ایک پلس ہو جائے گا تو بچے کا کہہ یم مائنس یم مائنس یم ہو جائے گا اور آپ کا کیا بچے گا دی یہاں پہ بچے گا ادھر آپ کا کیا ہو جائے گا ادھر آپ کے بات کی جائے تو ون بائی یم اور مائنس میں ون بائی یم ہو جائے گا آگے بڑھیں یم مائنس یم دی انٹو دی ایکول ٹو ون بائی یم مائنس کا ون بائی یم آپ کا یہاں تک کیلئے رہے ہیں اب D برابر اگر بات کریں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا YUM MINUS YEN اور نیچے YUM YEN INTO YUM MINUS YEN ہو جائے گا اس کو بریکٹ میں کر لے دیں دونوں کو A دونوں ہمارا کٹ گیا بچا گیا آپ کے پاس 1 UPON YUM YEN آپ کے پاس remaining بچ گیا D equal to 1 by YUM YEN ہو گیا اب اگر دیکھیں A plus YUM MINUS YEN اور YUM YEN اوکے اور یہاں پہ D equal to 1 UPON YEN اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے اس کے means مطلب کیا ہو رہا ہے کہ 1 UPON YUM ہی اس کے برابر بھی آپ کا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ find out کر لیا ہے کہ 1 یہاں پہ equal to ہمارے پاس equal to برابر کیا آ گیا 1 UPON YUM YEN آ گیا اب دیکھیں سامانتر سرینی کا یہاں پہ جو پیوان پد وہ کیا ہو جائے گا سامانتر سرینی کا جو پیوان یعنی پیوان پد کیا ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہو جائے گا پیوان پد کیا تو پیوان پد کیا ہو جائے گا A پلس P پلس 1 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا اب آپ کا A برابر ہم نے نکالا ہے 1 پلس 1 بائی YUM YEN یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اس کے لئے پلس میں P YUM YEN یہاں پہ ہم نے D کا ماندہ کہ اس کو ملٹپل کر دیا اور کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے آپ جب جیسے ہی اس کو آپ حل کریں گے تو کیا جائے گا P YUM YEN آپ کا آ جائے گا اور P برابر یہاں پہ پیوان پد برابر آپ کا فائنلی کیا جائے گا دیکھیں اس کو جسٹ الٹا کر کے انسور دینا ہے تو پیوان پد برابر آپ کا YUM YEN APAN P آپ کا آ جائے گا YUM YEN APAN P آ جائے گا يمین APAN P up investment چاہے گا از اور آپ از استی پل دیکھو رہا آپ آرہ تم رس رس آپ رس در تھرزڈی وچھونٹی تھرڈ ڈگری سیلسیس اپ منڈی ہے ٹیمیرش سیلسیس اپ ڈیسی سیلسیس واٹ باشی تیمپریچر آن تھرزڈی پہ آپ کا پوچھا جا رہا ہے کی تین ٹیمپریچر دیا ہیی سمر مالو ملوار اور بودوار کی ٹیمپریچر کو دے رکھا ہے اوسط یہاں پہ دے رکھا آریز تیمپریچر ٹیمپریچر ٹنٹی فائیب سمپل یہ آپ کو کرنا کیا جیسے کی سوم منگل اور بودھ ہے تین آپ کے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو لیا منڈے تیوزڈے انٹو بینسڈے یہ آپ کے تین ہے نا تین کا ملٹیپل سیدھے کس میں کرنے گا ٹونٹی فائیپ میں یہ آپ کا کتنا ہوگیا سیونٹی فائیپ آگیا یہ آپ کا فسٹی پیشن ہو جائے گا اب دیکھیں نیچ آپ کا کیا ہے اس میں آپ کا ٹیوزڈے انٹو بینسڈے انٹو تھرزڈے انٹو تھرزڈے انٹو ملٹیپل کریں گے تو آپ کے پاس کتنا جائے گا 69 جائے گا تین چھے اور نو اب دیکھیں آپ کا پاس ایک سیکنڈ اکیسن آگیا اب یہاں پہ اگر دونوں کو یہاں پہ فرسٹ میسے سیکنڈ کو لیس کریں یعنی فرسٹ اکیسن سے سیکنڈ اکیسن کو لیس فرسٹ سے سیکنڈ کو گھٹانے پر یا لیس کرنے پر اوکے اب یہاں پہ جو ہے اس کو گھٹا جا رہا فرسٹ میسے سیکنڈ کو گھٹانے پر تو آپ کیا ہوگا اے آپ کا ونس ڈے سے ونس ڈے کڑ گیا ٹیوزڈے جو ہے آپ کا ٹیوزڈے سے کڑے اے تھرازڈے آپ کا ٹیوزڈ ہے تو آپ کا منڈ اور یہاں پہ ٹیوزڈے یعنی بچا گیا آپ کے پاس یام مائنس کا ٹی بچ گیا یعنی منڈ مائنس کا ٹرازڈ آپ کا بچ گیا اور اположے آپ کا سینوٹی فائج میں سے جیسے ہی لے سکرینگے سیکسٹی نائن یہاں آجایں گا 6 آجائے گا اگر دیکھیں، یہ مجموش مندیم مندیم مجموش ترجٹی اگر ہے اس کو اگر لکھیں تو ہمارا کیا جگا، سوم، برحس پتی وار آ جائے گا، برحس پتی برابر کتنا اچھا ہے، آپ کا سوم کا جو تمپریچر کتنا دے رکھا ہے، 26 ڈگری دے سوم کا جو تمپریچر ہے وہ کتنا دے رکھا ہے، 26 ڈگری آپ کا واسطوں میں دے رکھا ہے، اس 26 کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں، دوسری سائٹ بے استے دے، 1 کیمائنس کا آپ کا بری адیس پری ہو جائے گا اور ادھر چہائے و کردا ایس میں hai سبل ہوں گئے چوانئے۔ اس میں سے wiel remake کہ ر�� کیسی سج sigu ہے جو مجھے قreet آ pagan Yetkimul منجھ سه سارین لگے۔ آن سوچ بھی اور سیمپل کیوشن ہے نیچٹ دیکھئے ایک بیکٹی اے سے بی تک چھے کلومیرے پر دکھنڈا کی چال ستا بی سے اے تک کی چار کلومیرے کی چال سے جاتا ہے تو پوری آتر کے دروہ نے اس کی احساس چال کیا تھی ایک دم سیمپل ہے کیوشن چھے کرنا ہے چار کرنا ہے اور دو کا گھڑا کرنا ہے 2x y اور نیچے آپ کو اس کو جوڑ دینا ہے چھے چوبیس اور آنٹالیس ہو گیا نیچے آپ کا دس ہو گیا اے آپ کا کتنا آگیا 4.8 آگیا کتنا ہو گیا 4.8 آپ کا آگیا 4.8 کیمی پر آگر نیچٹ دیکھئے ایک بیکٹی کے پاس کچھ گائے تتھا کچھ مرگیاں تھیں یعنی ان سب کے کل آنٹالیس سیر اور 140 ٹانگی ہو تو مرگیوں کی سنگی ایک دم سیمپل ایک سیکنڈ بے انسور آئے گا دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے جو سیر ہے ان کو کیا کرنا ہے دونہ کر دیجئے کتنا ہو گیا 96 آپ کے جو پیر ہیں یہاں پہ یعنی ٹانگیں جو ہیں 140 اس کو ڈیوائٹ کر دیجئے تو کتنا جاگا آپ کے پاس 70 اس کو جب لیس کرنے کی تو کتنا آگیا 26 اے 26 کیا آ رہا ہے اے 26 دو پیروں والوں کی سنگی آ رہی ہے یعنی مرگیوں کی سنگی ہے یعنی ہن کی سنگی ہے کتنی ہوگی 26 ہوگی اب آپ سے اگر پوچھے گا کہ اس میں جو گائیں ہیں ان کو سنگی ہے کتنی ہے تو 26 کیا کرنا ہے اس میں سے لیس کرنے کی آپ کے پاس کیا جائے گا 22 آ جائے گا 22 کس کی سنگی ہے گائیوں کی سنگی ہے اے مرگیوں کی سنگی ہے اے گائیوں کی سنگی ہے نیچ دیکھیں دو پائپ یہ ہے اور بھی ایک خالی ٹنگی کو کرم سا 24 منٹ تحت 32 منٹ میں بھر دیتی ہیں یہ دونوں پائپ ایک ساتھ خالی ٹنگی میں کھول دیے جائیں تو کتنے سمائے بعد بھی کو بند کیا جائے کہ ٹنگی 18 منٹ میں بھر جائے اچھا بھر جاتے ہیں نہیں بھر جائے یہاں پہ رہے گا دیکھیں اس کو کچھ لگا جائے گا سیمپل کیوشن یہ بھی ہے آپ کو کیا کرنا ہے 24 اور 32 یہاں پہ ان دونوں کو بیچ کا LCM لیٹنا ہے ان کے بیچ کا LCM کتنا ہو جائے گا 96 یہاں پہ کتنی بار یہاں پہ بات کی جائے تین بار جائے گا اور یہ آپ کا چار ہو گیا اب یہاں پہ دونوں جو ہے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ ٹنکہ 18 منٹ میں بھر جاتی ہے اگر بی کو کب بند کیا جائے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹنکہ 18 منٹ میں ہی بھر جائے ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹنکہ 18 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں کام اے دوارہ کتنا گیا جارہا ہے اے اگر کام کرے اس 18 منٹ میں تو اے دوارہ 18 منٹ میں کیونکہ اس کا 1 منٹ میں 4 کام ہے تو 8 منٹ کب کر ہے اٹھا چھوک بہتر ہو جائے گا اب یہ بہتر کام ہی کر پائے گا اگر ایک ایوال کرے گا اٹھارے نینڈ میں تو آپ کا جو باقی کام ہو کون کر رہا ہے وہ باقی کام کون کر رہا ہے وہ کام دوسرا بی کر رہا ہے تو یہ 72 کو کس میں لیس کریں گے اس 96 میں سے جو ٹوٹل یہاں پہ ایک قیب سٹی ہم نکال رہے ہیں جدو کی LCM جو لیے جاتا ہے وہ آپ کی ٹوٹل قیب سٹی آ جاتی ہے 96 میں سے جیسے آپ 74 لیس کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 24 آ جائے گا یہاں پہ 72 کو لیس کر رہے ہیں 74 نہیں 72 24 آپ کے پاس آ گیا اب 24 کو ہم کیا کریں گے ایک کام کر رہا ہے ایک کام تین کی در سے بی آپ کا کر رہا ہے مطلب ہے ایک منٹ میں اس کا کام کتنا ہے تین کا کام ہے ٹوٹل کرنا کسنا ہے اس کو تین کام یہاں پہ تین کی در سے چوبیس کام کرنا ہے تو تین سے حساب سے دیکھیں گے چوبیس تو ایک بڑا اور کتنا ہوگی آٹ یعنی وہ آٹھ منٹ بعد کام کو چھوڑ دے گا آٹھ منٹ بعد بھی کیا کرے گا کام کو چھوڑ دے گا رائٹ ہینڈ سورے یہاں پہ ڈی ہو جائے گا نیچ دیکھیں ایک ریل گاڑی 120 میٹر لمبے پریٹ فارم کو دس سکنڈ میں پار کرتی ہے تتھا ایک خمبے کو چار سکنڈ میں پار کرتی ہے تو ریل گاڑی کی چارل میٹر پر سکنڈ میں کیا ہے ایک دن سیمپل کیسے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں سیمپل ہی آپ کو کیا کرنا ہے سپیڈ سپیڈ لکھا میٹر میں آپ کی چارل یہاں پہ ڈیسٹینس دے رکھیں اور جو آپ کا پریٹ فارم کو کتنے سمیے پار کرتی ہے دس اور یہاں پہ پول کو دونوں کو کیا کرنا لیس کر دینا ہے 120 آیا آپ کا نیچے یہاں پہ کچھ ہے اس کو کٹا بیر 20 میٹر پر سکنڈ آپ کا آگیا سیمپل کیسے تھا یاد رکھئے گا نیچٹ ہے ایک بھکتی کو دھارا کی دیسہ میں 36 کلومیٹر جانے میں تثہ دھارا کی بھریت 24 کلومیٹر جانے میں پرتیک دسہ میں 6 گھنٹے لگتے ہیں یعنی وہ چاہے آپ ڈاؤن جائے چاہے آپ جائے یا ڈاؤن جائے دونوں سائیڈ اس کو جانے میں آنے میں کتنا سمیر لگ رہا ہے 6 گھنٹے ہی لگ رہا ہے جا رہا ہے تو 6 گھنٹے لگ رہا ہے آ رہا ہے تو 6 گھنٹے لگ رہا ہے اب اس کی سپیڈ پہلے ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کی جو ڈاؤن سٹریم ہے کتنی ہے آپ سٹریم سپیڈ کتنی ہے تو دھارا کی دیشہ میں یعنی آپ کی جو ڈائریکشن آپ سٹریم ہے اس کی بات کی جائے تو وہاں پہ ڈاؤن سٹریم کی بات کی جائے تو یہاں پہ دیکھیں دھارا کی دیشہ میں بات کی جائے ڈائریکشن آپ سٹریم کی بات کی جائے یہاں پہ 36 ہے 36 کلومیٹر جا رہا ہے کتنے ٹائم میں چھے گھنٹے میں تو یہاں پہ اس کو اگر کٹیں گے تو چھتے وقت چھتیس یعنی سکس کیمی پر آور کی سپیٹ شو جا رہا ہے اگر آپ ڈاؤن اسٹریم کی بات کریں یہاں پہ آپ ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں اپوڈیٹ ڈائریکشن یعنی اسٹریم جو ہے اس کی اپوڈیٹ ڈائریکشن میں بات کی جائے اپوڈیٹ ڈائریکشن آپ اسٹریم تو کتنا لگ رہا ہے چوبیس کلومیٹر جا رہا ہے چوبیس پیٹ یہاں پہ کتنے گھنٹے میں ٹھیک گھنٹے میں تو یہ کتنا ہو جاگا چار کلومیٹر پر گھنٹے کی حساب سے اپوڈیٹ ڈائریکشن میں اسٹریم کی اپ چھا رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ڈائریکشن کس کی اسٹریم کے ڈائریکشن میں اسٹریم میں اسپیٹ ہے یہاں پہ ڈائریکشن اسپیٹ کے اپوڈیٹ میں ہے کیا کرنا ہے دونوں کو یہاں پہ کرنا کیا ہے دونوں کے بیچ کے جو ڈیپینس ہے یعنی دونوں کو یہاں پہ لیسٹ کر دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے دونوں کیا پہ لیسٹ کر دینا مطلب کی آپ کا چھے آمد سے چال لیسٹ کریں گے اور اپنے دو کر دیں گے آپ نے اس کو لیسٹ کیا تو آپ کے پاس کیا گیا ہے دو پاندو یعنی ایک کلومیٹر پر گھنٹا ہے کس کی چال ہے دھارا کی گتی ہے ایک کلومیٹر پر گھنٹا دھارا کی گتی ہے یعنی اس ٹریم کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے کرنٹ سپیڈ کتنی ہے اون کیمی پر آور نیچ سیوشن دکھے کتنے پرتیسیت وارسی در سے دس وارس میں کسی دھن کا سادھاران بیاد مول دھن کا دو پٹا پانچ ہو جائے گا دیکھیں اس کو بھی کیسے کریں گے سیمپل ہے اس کو بھی کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا جو یہ دو پٹا پانچ رکھا ہے اس میں یہ آپ کا اوپر والا جو ہے یہ کیا ہے یہ ایس آئی ہے نیچے والے کی بات کی جائے یہ آپ کا پرنسپل ہے بس آپ کا انسور آگیا دیکھیں آپ کا یہ سای کیا جاتا ہے یہاں پہ 2 ہے اس کے ساتھ ہمیں یک سے لے لیتائیں تاکہ آپ کو کوئی سمجھتا نہیں ہو اور یہاں پہ آپ کا پی یعنی پرینسپل آپ کو پانچ دے رکھا ہے پانچ یک سے مز کھوکا لیتے ہیں انٹو آپ کا آر ہمیں نہیں پتا ہے ریٹ آپ انٹرسٹ آپ کو نہیں پتا ہے ریٹ آپ انٹرسٹ ہوئے چلے دیتے ہیں دس وارس آپ کا سمیہ دے رکھا ہے یہ آپ کا انٹو ہے یہ آپ کا یکس ہے اور یہ انٹو یہاں پہ دونوں جگہیں یہاں پہ بھی انٹو ہے اپن ہنڈریٹ یہاں پہ اس سے کٹا ہے یہ دس ہو گیا اس سے کٹ دیا ہے آپ کا دو ہو گیا یکس دونوں سائٹ کے کٹ گئے آپ کے تو آر برابر کیا ہو جائے گا آر برابر چار ہی تو بچے گا یہ چار کیا ہے پرسنٹیج ہے چار پرسنٹ یعنی ریٹ آپ انٹریٹ آپ کا کیا ہے فرسٹ آپسن چار پرسنٹ نیچ دیکھیں پانچ ہزار کا دو برز کا چکر ویدی بیعتا تھا سادھان بیاج کا انتر کتنا ہے بہتر بیاج کی وارسک در کتنی ہے ایک دم سیمپل کیوشٹن ہے سیکنڈ میں اس کا بھی جواب آجنا چاہیے the difference of the two years compound interest and simple interest of 500 is 72 رو فیس what is the annual rate of interest دیکھیں اس کو کیسے کریں گے آپ کا یہاں پہ بتانا کیا ہے وارسک در یعنی rate of interest آپ کو بتانا ہے رسکوار ہم سیدھے لکھ لیں گے رسکوار rate یا پہ انٹریسٹ بلا پر آپ کا فارمولہ ہو جائے گا ڈی انٹو ہنڈرٹ کا اسکوار اور اپن میں آپ کا پرینسپل ہو جائے گا میں اس کو کیلئے لکھ دے رہا ہوں پھر سے ڈی انٹو ہنڈرٹ کا اسکوار اب دیکھیں آپ کا difference کتنا دے رکھا 72 دے رکھا ہنڈرٹ کا اسکوار مطلب ہنڈرٹ آپ کا دو بار ہو جائے گا پی آپ کا کتنا دے رکھا پانچ ہزار دے رکھا دو جیرو سیاں پکٹ گیا ایک جیرو آپ کو بچھ رہا ہے ایک جیرو اس میں کٹ گیا پانچ اس کو کٹ دیا ہے دو ہو گیا اب دیکھیں آپ کا آر سکوار براور کیا بچھے گا 72 گڑے کا دو یہ کتنا ہو گیا 144 اور 144 ہوتا کس کا دیکھیں ادھر بھی پاؤن لگا ہے ادھر کس کا ہو جائے گا یہ بارہ کا اسکوار سکوار دونوں سائٹ کٹ گیا بچھا کیا آر براور کیا بچ گیا بارہ مطلب ریٹ آپ انٹریسٹ آپ کا کیا ہے بارہ پرسنٹ آپ کا ہے یعنی آپ کا ڈی اپسن ہی تھی ڈی اپسن نیکس دیکھیں ایک گھڑتر سیڑی کے چوتھے تثہ نوے پت کرم سا چوون تثہ تیرہ ہزار ایک سو بائیس ہیں اس کا دوسرا پت کیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں گے اس کے رائی ٹینسٹر کی بات کے جائے گی تو کیا ہو جائے گا دیکھیں آپ یہاں پہ اگر پرثم پت مان سکتے ہیں پرثم پت یہاں پہ مان سکتے ہیں پرثم پت اگر مانا جائے یعنی پھرشٹ جو ترم آپ کا ہے ہم اس کو کیا مان لیتے ہیں یہ ہی مان لیتے ہیں سرمانتر انپاد جو ہوتا ہے اس کو کتنا مان لیتے ہیں سرمانتر انپاد جو ہے اس کو ہم آر مان لیتے ہیں سرمانتر انپاد آر ہو گیا اب آپ کا کیا ہو جائے گا اے آر کیو برابر 54 اور اے آر کے پاور میں 8 تیرہ جار ایک سو بائیس ہو جائے گا یہاں پہ آٹھ ہوں پت ہے تو آپ کا ہوتا کیا اے آر کے پاور یعن مائنس آن حتا ہے تو یعن برابر یہاں پہ چوتہ پت ہے تو اس میں یہاں پہ چار رکھیں آر کے پاور میں 8 کہاں سے آپ کا نو پت دیا ہے تو آپ کا کبھی یہاں پہ یہاں پہ یعنی کے برابر نو رکھیں گے تو نوم سے جب ایک لیسٹ کریں تو آپ کا آٹھ آن گا اسی چیز کو لگ دیا اور کچھ بھی نہیں کیا ہے پرسان نہیں ہوگا اب دیکھیں آپ کا اے کے پاؤر یہاں پہ اتنا ہوگیا اور اس کو یہ ہوگیا ان کو کیا کرنا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے ڈیوائیٹ کر دینا ہے یہ آپ کا فرس ٹرم ہے یہ آپ کا سیکنڈ ٹرم ہے دونوں کو ایک دوسرے سے ڈیوائیٹ کر دینا آپ کیا ہو جائے گا اے آر تھری اے آر کے پاؤر ایٹ ہو جائے گا اکول ٹو آپ کا فیپٹی فور اچھا ایک چیز بڑھ بڑھے ایدھر ہی رہے گا یہ آپ کا دیکھیں ایدھر ہے اس کا جسٹ یہاں پہ نہیں رہے گا یہاں پہ اوپر رہے گا یہ پھپٹی فور ہو گیا سامنے ایک دوسرے کے لکھا جائے گا دونوں اب اس سے اگر پاؤر سے پاؤر کاٹیں گے تو اس سے کٹا تو یہاں پہ کتنا بچے گا پاؤر بچے گا اے آپ کا اے سے اے کٹ گیا اور اگر اس کو ڈیوائیٹ کرو آپ تو یہ کتنا جگہ آپ کا دو سو تیرالیس کٹے گا دو سو تیرالیس اتنا آئے گا یاد رکھے گا بچا کیا کہیں یہاں پہ آر کے پاؤر فائیف ایکول ٹو فورٹی تھرڈ بچائے گا ٹو فورٹی تھرڈ کے اگر بات کیا کس کے پاؤر میں آتا ہے یہ آپ کا آتا ہے تین کے پاؤر میں تین کے پاؤر میں یہ آپ دیکھیں پاؤر کا پاؤر ہم نے کمپیریجن کیا تو پاؤر پاؤر آپ کا دونوں سائر کے گئے آر برابر کیا بچ گیا آر برابر کیا آگیا تین آپ کا آگیا آپ سے پوچھا کیا ہے کہ اس کا دوسرا پت کیا ہوگا دیکھیں آر برابر ہمارے پاس آگیا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس جو انسور نکالنا ہے وہ ہمارے پاس ابھی نہیں آیا اس کا دھنگ رکھنا ہے اب دیکھیں اس کو کیسے نکالیں گے اس کو بھی نکالتے ہیں دیکھیں اب اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا a into a into 3q equal to 54 ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ آر کے پاؤر یا اچھا گوان تھا تو ابھی آپ کا نکال کیا جائے گا دیکھیں اب آپ کا کتنا ہو جگہ ہے 27 ہو جائے گا a برابر ہم سیلے چوون بٹھا 27 لکھیں گے ایک کا کیوب جو یہاں پہ تین کا کیوب کتنا ہو تو 27 ہوتا ہے 27 ایک کو کٹا ہے یہاں پہ 2 ہو گیا اب یہاں پہ اگر دیکھیں پہلا پت آپ کا a برابر ہمارے 2 آگیا پہلا پت آپ کا آگیا دوسرے پت کی اگر بات کیجئے تو دوسرا پت کتنا ہو جائے گا دوسرے پت میں تین کا ملٹپل کریں گے کتنا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا بس آپ کا 6 کیونکہ آر آپ کا تین آ رہا ہے اور آپ کا ایک کتنا ہے 2 ہے تو دوسرے پت میں آپ کا یہاں پہ ڈیفرنس رہتا ہے تو اس کو آپ کا ملٹپل ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا یہاں پہ 6 یعنی فرسٹ آپسن نیچ دیکھیں سائن پیپٹین اور یہاں پہ آپ نے کاش سیونٹی فائب دیا ہے ڈگری میں ہے اس کو چند کرنا ہے کیا ہوگا اس کا جو ہمیسا ایک ہی رہتا ہے سائن پیپٹین ڈگری اور کاش سیونٹی فائب ڈگری دیکھیں اس کو کیسے کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ کاش جو ہے اس کو سائن میں چند کر کے لائیے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کاش نائنٹی منس پھپٹین ڈگری یہاں پہ اگر اس میں لکھیں تو کیا ہو جائے گا اس کو جیسے کہ کاش نائنٹی منس ٹیٹا براگر ہمارے پاس ہو جائے گا یعنی آپ کا یہ چینج ہو کے کیا ہو جائے گا سائن پندرہ ڈگری اور یہ آپ کا نیچے آ جائے گا سائن پندرہ ڈگری اب دونوں آپ کے کڑ گئے بچے گا کیا ایک بچے گا یعنی کون سا سی اپسن نیکس دیکھیں دا لیند آبی سیڈو آف ویلڈنگ جو ٹین میٹر وین دا اینگل آف ایلیویشن آف سن ایجی سکٹے ڈگری واتس دی ہائٹ آف دی بلڈنگ ایک بھون کے پرچھائیں کی لمبائی دس میٹر اس سمائے ہو رہی ہے جب سوری کا اونین کوڈ سناٹ ڈگری ہے بھون کی اچھائی کتنی ہے روٹ کمان بھی آپ کو دے رکھا ہے 1.732 آپ کو لینا ہے دیکھوئے اس کو کیسے کرنا ہے ایک دم سیمپل کریں گے آپ کا ہوگ کیا جائے گا اس پرکار سے کچھ بلڈنگ ہے اس پرکار سے آپ کا کچھ بن جائے گا یہاں پہ یہ لے لیتے ہیں ب اور سی اور یہاں پہ بلڈنگ کی اچھائی مہیں نہیں پتا ہے جبکہ دس میٹر یہاں پہ لمبائی پرچھائی بن رہی دس میٹر یہاں پہ بلڈنگ کی اچھائی ہے اور یہاں پہ انگل جو بتایا کتنا 60 ڈگری کا آپ کا انگل بن رہا ہے یہاں پہ رائٹ اینگل 3 ڈگر اینگل یہاں پہ 60 ڈگری ہو گیا تو کتنا ہو گیا ٹین ٹیٹا ایکول ٹو آپ کا یہاں پہ ٹیٹا کے سامنے جیسٹ رہے تو کیا لمبہ ہے اور یہ آپ کا کیا آدھار ہے اور لمبہ پان آدھار ہوتا ہے یعنی پرپینڈکولر افان پرپینڈکولر اپان بیس ہو جائے گا یعنی یہاں پہ تین ہو جائے گا اب آپ کا ٹین سیسٹی ڈگری اپان یکس بائی ٹین ٹین سیسٹی کے بعد کیلئے روٹ تھری اس کا ویلو ہوتا ہے یکس ٹپان ٹین ہو گیا تو یکس برابر کتنا ہو جائے گا ٹین روٹ کے تھری اگر آپ کا روٹ کا مار رکھا جائے ملاحسوس نہیں ملٹپل کریں گے تو آپ سے پاس کیا جائے گا ایس آدھار داست ملاب یہاں جائے گا تو 1710 3 2 ہو جائے گا بس بس بڑی ہے یا سکترہ دس ملاب 3 3 2 ہے آپ کا آ جائے گا 10 کا گھڑا کر دیں 1 1.7三 2 میں próprio جไگر ستبرہ دس ملاب 4 3 2 2 منٹر آپ کا آجاہے گا نیکس دے governors meaponu ای انگلیس inレسول میں Lacanада نہیں ڈیٹائیپ dryer یہاں پہ ہو جائے گا sum of father and son sum of father and دیکھ دے رہا ہوں sum of father and son age are 40 years 40 years after 16 years after 16 years father will be twice of his son twice of father will be twice of his son پودر کے بارے دے رجنٹ ایج آف son آپ کا بتانا ہے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے دیکھیں اس کو بھی سیمپلی کر لیں گے اب یہاں پہ آپ کو کہا کرنا ہے کہ جو پودر کی آئی ہوئے یعنی جو سن ہے یعنی جو لڑکا ہے اس کی آئی کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ مان لیتے ہیں کہ میں پہ جیسے ہی اس کی آئی کو مانیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا اس کی آئی کو ہم کیا مان لیتے ہیں یکس مان لیتے ہیں جو سن ہے اس کی آئی کو ہم کیا مان لیتے ہیں یکس یاس اب یہاں پہ آپ کا جو فادر ہے اس کی کیا ہو جائے دیکھیں اس سن آپ آپ کا پھوٹی دے رہا ہے پھوٹی میں سے جیسے ہی لیس کر دیں گے آپ کا یہاں پہ جو سن کی ہے جو آپ کا کیا ہو جگہ فادر کی ہے جو جگہ یعنی فورٹی منس ہم نے کیا کر لیا یکس کر لیا 40 اب آپ کا جو پوچھ کہا گیا ہے کہ 16 ورز کے بعد 16 after 16 years 16 years دونوں کے بڑھیں گے بھئی دونوں بڑھ جائیں گے یعنی لڑکا بھی بڑھے گا 16 years اور جو پتا جی ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے پتا جی بھئی بڑھ گئے ہیں یہ پلس ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 16 ورز بعد پتا جی جو ہے پتر کیا ہے دونہ جائیں گے جو پتر ہے اس کا کیا 2 times ہو جائیں گے اب آگے دیکھیں آگے اب یہاں پہ 2 times ہو گیا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ 2 yaks ہو جائے گا یہ پلس کا 32 ادھر آپ کا 40 minus کا yaks اور یہ آپ کا ادھر ایک چیز start کر دیتے ہیں جب آپ کا یہاں پہ 60 اور 40 آپ کا دے رکھا دے اس کو جب add کریں گے تو total کتنا آپ کے پاس ہو جائے گا 56 ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا 56 اور یہ x کو اٹھا کے ابھی بھیجا جائے گا اس x کو اٹھا کے ادھر بھیج دیتے ہیں تو ادھر کتنا ہو جائے گا 3 yaks ہو جائے گا اور اس 32 کو اٹھا کے دوسرے سائٹ بھیج دیتے ہیں 56 minus کا 32 ہو جائے گا اس 32 کو جیسے لس کریں گے اس 56 میں سے تو کیا آپ کے پاس آئے گا 24 آ جائے گا 24 کو 3 سے جب divide کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 8 آ جائے گا یعنی x برابر آپ کا کیا آگا 8 آ گیا لڑکا کتنا بڑا ہے 8 سال کا یعنی آپ کاف فرسٹ آپسن یا پہ صحیح ہے جو سن کی age ہے وہ کتنی ہے 8 ورس ہے بس یہ آپ کو بتانا تھا اور کچھ بھی نہیں بتانا اگر پیتا کی پوچھتا تو ہم کیا کریں گے آپ کے 8 لیس کر دیں گے آپ کا کیا ہو جائے گا 32 ہو جائے گا پرجنٹ ایج آپ کو بتانا ہے نیچ دیکھیں پوجہ اور رادہ کی ورطمان عمر کا انپار 3 ریسیو 7 ہے ان کی آئیو کا انتر 28 ورز ہے تو رادہ کی پانچ ورز پہلے آئیو کیا تھی دیکھیں اس کو کیسے کریں گے ایک دم سیمپل کیوشن ہے ایک سکنڈ میں ریسیو دیر کا 3 اور 7 کا کس کا کس کے بیچ میں پوجہ اور رادہ کی بیچ میں یہاں پہ ان کی ریسیو کے بیچ کا ڈیفرنس کتنا ہے 4 ہے جبکہ واسطوں میں ڈیفرنس کتنا ہے دیکھتا 28 کا ایک برابر کتنا ہو جائے کہ آپ کا یہ 7 ہو گیا آپ دیکھیں یہ 7 کا ملٹیپل کیا کر دیں یہاں پہ ملٹیپل کریں 7 21 ہو گیا یہ 49 ہو گیا یعنی پرجنٹ ایج جو ہے کرنٹ ایج کتنی ہے 49 ہے کس کی رادہ کی آپ سے پوچھا جارا ہے تو پانچ ورس پہلے رادہ کیا ہے تو کیا ہو جائے گا 40 میں سے ہم کیا کریں 49 میں سے آپ کو کیا کریں 5 لیس کر دیں گے تو کیتنا 44 ہو جائے گا یعنی رادہ کیتنے دھی 44 کی تھی نیکسٹ آپ کا ہے دسام آپ دی ڈیجٹ اف اینی 2 نمبر is 9 ایپ 45 is the سب ٹریک فرم دی نمبر the value of the digit or reverse and the value of digit are reverse define the number کہہ رہا ہے کہ کنی دو انکو کی سنکھیا کی انکو کا یوگ 9 ہے اچھا دو بار یہ چیز ہے اسی لئے تو ڈبل ہو رہا تھا انکو کے مہن پلڑ جاتے ہیں یہ دو بار ہو گیا یہ آپ کا یہاں سے the value of اچھا یہاں پہ دو بار ہو گیا اسی چیز کو بس اور کچھ نہیں کرنا ہے the value of digit reverse ایک کی بار رائے گا وہ دو بار ٹائپ ہو گیا اکے دیکھیں کنی دو انکو کی سنکھی اور انکو کا یوگ 9 ہے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ دہائی کا جو انکھ ہے دہائی والا جو انکھ اس کو انکو کیا مال لیتے ہیں یکس مال لیتے ہیں ایکائی والے کو کیا مال لیتے ہیں وائی مال لیتے ہیں اب آپ کا کیا ہو جائے گا اگر آپ کی سنکھی کی بات کیجئے جائے 10 یکس پلس وائی آپ کی بن سکتی ہے اس پرکار سے آپ کی جو سنکھیا بنیں گے ویسے ہم یہاں پر رکھیں گے لگے اوکے اب آپ کا گیا درگت دونوں سنکھوں کا یوگ جو ہاں کتنا دے رکھا نائن دے رکھا ہے ان کے سنکھیا میں 45 گھٹا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو کر سکتے لیکن یہاں پر ہم کر رہے ہیں 45 اپن کا نائن کر دیں گے لیکن یہاں پر اپنے لگے 45 جو آپ کا ڈیفرنس یہاں پر جتنا آپ کا گھٹا جا رہا ہے اس کو اوپر تک اسے سکینڈ کو لیس کر دینا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے ہی آپ پرسٹ میں سے سکینڈ کو لیس کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا x پلس y ایکول تو 9 first equation and second equation is x minus y and 5 and 0 یہاں پر second equation یہ آپ کا کر جائے گا 2x equal to آپ کا یہاں پر 9 اور یہاں پر 14 ہو جائے گا x equal to is 7 x is 7 x minus y کسی میں آپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کا x برابر 7 جیسے رکھیں گے تو یہ 7x ہیدھر چلا جائے گا تو یہ minus کا y اور یہاں پر 7 ہیدھر چپ جائے گا تو کتنا ہو جائے گا minus کا 2 ہو جائے گا اور یہ minus کا minus کٹ گیا یعنی y برابر آپ کا کتنا ہو گیا 2 آگیا اب اس 2 کو کیا کریں گے دیکھیں اب آپ کا یہاں پر سنکھیا جو ہم نے معنی تھی 10x پلس کا y ہم نے معنی تھی تو x کا جو معنی کتنا ہے 7 y کا معنی کتنا ہے 2 یہ 70 ہوا ہے یہ 2 ہوا آپ کا کتنا ہو گیا 22 یعنی 72 آگیا آپ کا نمبر کیا ہے 72 ہے یعنی جو سنکھیا ہے وہ کیا ہے آپ کا 72 ہے نیچ دیکھیں 70 is a obtained from the subtracting 39 out of the 30% of our number what will be the 5 5 by 12 part of 2 numbers وہاں پہ جو انگ ہے دو سنکھیا کا دو سنکھیا کا یہاں پہ دو نہیں دو سنکھیا کا دن یہاں پہ تو رہے گا تو سنکھیا کا 5 by 12 بھاگ کتنا ہوگا ایک دم simple question ہے بس اس کو سمجھنے کی آپ کو دیل ہی اگر سمجھ لیے تو آپ سیکنڈوں میں اس کا کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسی میں لیپ آپ ہوتی رہ جائیں گے دیکھیں اس کو کیسے کریں گے آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہ سنکھیا ہم کیا مان لیتے ہیں یکس مان لیتے ہیں یکس ہم نے سنکھیا مانی اب اس کا مان لیتے ہیں تو آپ کو مل کیا رہا ہے سیونٹی ایٹ پرابت ہو رہا ہے اوکے اتنا کے لیے یہ آپ کا تھرٹی نائن ایکس ہو گیا اس کا ہنڈر کا ملٹیپل یہاں پہ کیا اس کو ملٹیپل نہ کر کے ڈائرکلی آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہونے والی ڈائرکلی آپ جوڑ دیں گے تو بھی آپ کا وہی آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ ملٹیپل ایسے آپ کا ہو گیا اور اس سے ملٹیپل ادھر بھی ہو جائے گا تو سیونٹی ایٹ جیرو جیرو ہو جائے گا اس چیچ کو اٹھا کے پھر سے آپ ادھر بھی سکتے ہیں چاہے آپ چھوٹے میں بھیج لیے چاہے بڑے کر کے کوئی دکت نہیں ہے آپ جیسے ہی سیونٹی ایٹ جیرو پلس کا تھیری نائن جیرو جیرو لکھیں گے اور یکس اور ادھر آپ کا جوڑیں گے نو آٹھ سترہ ساتھ تین داس ایک ہی گیارہ آپ آنکہ کتنا ہو جائے گا یہاں پہ تھرٹی نائن ہو جائے گا تھوڑا سے اوپر کر لیتے ہیں دیکھیں آپ کا یہاں پہ کتنا ہو جائے گا ون ون سیونٹ اور دو جیرو ادھر نیچے آپ کا تھرٹی نائن ہو جائے گا اس سے جب ڈیوائیٹ کریں گے کتنا تین با جائے گا آپ کے سنکھے کتنی آگی تین سو آگی یعنی یہاں پہ تین سو کا پانچ بٹا بارہ یہاں پہ بھاگ کتنا ایک سو پچیز بس یہی آپ کا رائیٹ آنس ہو رہے نیچس دیکھیں ٹو ٹیپس آر این دی ٹینک فرسٹ آئیپ تین فیل دی ایلوین ایلوین ٹونٹی فائی مینٹ سیکن تین فیل ایمپٹی 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 دیکھیں ایک آپ کا فیل کرنے والا ایمپٹی 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 مینٹ پہ ایمپٹی ملک ملک دونہ لیک ٹنکی میں دیکھیں اس کو کسی کریں آہ اب یہاں پہ انکا ایلزم پہلے لیں پچیس یہ پہسٹ والا اس کو سیکن والا کرتے ہیں دوسرا اگر یہاں پہ بات کریں کہ یہ ہمارا کون سا لیس کرنے والا ہے اور یہاں پہ پھیل کرنے والا ہے دونوں کا ایک منٹ کا کام کتنا ہے ایک منٹ کا کام کتنا ہے مائنس کا دو کام ہے اب کہہ رہا ہے کہ ٹنکی جو پہلے ہی 75 لیٹر کی جو ٹنکیوں کتنی بھری ہیں وہ بھری ہے آپ کی چار پانچ اتنی آپ کی بھری ہے اب اس کو کیا کریں گے اسو ڈیوائیڈ کریں گے پندرہ پندرہ چاہتے کو ساٹھ یعنی ساٹھ لیٹر وہ پانی بھرا ہوا ہے اب ساٹھ لیٹر کو کھالی کرنا ہے دونوں کو جب ساتھ کھولا جا رہا ہے ہمارا کام کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہی مائنس میں کام ہو رہا ہے یعنی ایک منٹ میں دو لیٹر ٹنکی کی اور کھالی ہو رہی بھری کچھ بھی نہیں جا رہی ہے تیس آپ کا منٹ آ جائے گا یعنی تیس منٹ میں پوری ٹنکی کیا ہو جائے گی کھالی ہو جائے گی نیکس آتھ لڑا ہم نے جی کے کیوشن اور سیلوک کے کیوشن ہے اچھا یہ جی کے والا ہے سیلوک کی بھی کیوشن ہم نے سامیل کیا ہے کیونکہ یہ کیوشن سے نہیں ہو رہے تھے لیکی ویچ آپ دی پھولویویگ اس دی لویسٹ گریڈ آف کول یعنی ان میں سب سے نیمن گریڈ کا کوئیلا کون سا ہے سب سے اچھا انترسائٹ ہوتا ہے یعنی بیسٹ کا جو کولیٹی سب سے اچھی کولیٹی ہوتی ہے وہ کس کے ہوتی ہے انترسائٹ کے ہوتی ہے اور رائٹ انسر کیا تھا یہاں پہ پیٹ ہے نیکس دکھیں پروٹین کا اتم صورت کیا ہے تو یہاں پہ رائٹ انسر کی بات کیا ہے سویبین سویبین ہی تھی بیسٹ سورس اپ پروٹین نیکسٹ یہ آپ کا سلوک کا کیسٹ ہے اس کو جلوری دیکھئے گا اور اس پرکار کیسٹ ہے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں سیمپلی کیسٹ پوچھے جاتا ہے دن رات کا اپوزیٹ ہے تو دو بھار کیسے پوچھ سکتا ہے آپ سے آدمی عورت دے کے آپ سے پوچھ سکتا ہے پھول اور کچھ اس کے بارے پوچھ سکتا ہے اس پرکار سے پوچھا جا سکتا ہے جاپان کا این دیا ہے انڈونیسیا آپ سے اریڈیٹ کر کے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں آپ کا ہے کیا جاپان کی جو مدرہ ہوتی این ہوتی ہے جاپان ٹوکیو این انڈونیسیا جاکارتا روفیا جہاں پر مدرہ چلی ہے یعنی کونسا سی اپسن انڈونیسیا جاکارتا یہاں پر ہوتی ہے اس کی راد دھانی اور روفیا یہاں پر مدرہ جاپان کی بات کی ہے ٹوکیو اس کی راد دھانی ہے جا رکھے گا نیچ ٹائپ پائنڈ آوٹ ڈی آڈ ون ڈیون میں بھین کا چنانک کریں کلم کاجز پینسیل کتاب پین پیپر پینسل بک اس میں دکھیں پین پین پیپر پینسل یہ جب کیا ہے کہ لکھنے پڑھنے والی چیز ہیں ہیں یہاں پر Joshori یہاں پر کیا ہے کہ لکھنے والی چیز ہیں لکھنکار کے لئے مطبی ہے سیم لکھیں سکتے ہیں پینسل لکھ سکتے ہیں پیپر پہ لکھ سکتے ہیں پینسل سے لکھ سکتے ہیں ہمارے لیکھن کاری کے لئے ہیں باقی کتاب آپ کے کیا ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ different آپ کا کون سا کتاب ہو جائے گی یہ تینوں ہمارے جو ایک جیسے ہیں سیمیلر ہیں کیونکہ ان کا کار ہم جو لیکھن کاری کے لئے کرتے ہیں یا تو ان کے اوپر لکھتے ہیں یا تو کسی سے لکھتے ہیں جیسے پین سے ہم لکھتے ہیں پینزل سے لکھتے ہیں کس کے اوپر لکھتے ہیں کاغج کے اوپر لکھتے ہیں ہمارے لکھتے ہیں یہاں پہ کون سا ڈیفرینٹ ہے ڈی نیسٹ اور لاسٹ کیسے ہیں آپ کا فائنڈ دی میسنگ ٹرم ان دی سیریج سری لنکھ سرینکھلا کے لکھت پت کو گیاند کریں تو یہاں پہ دیکھیں کیسے کریں گے دس ہے اٹھارہ اٹھائیس چالیس اور چوون اور ستر سیمپل نیسٹ آپ کا ایسے ملے دیکھیں یہاں پہ دس اور آٹ کیا گیا یہاں پہ کیا جا گیا ہے دس کیا گیا یہاں پہ بارہ یہاں پہ آپ کا چودھ اور یہاں پہ کتنا کیا گیا سولہ نیسٹ آپ کا کیا ہوگا پلس کا اٹھارہ یعنی ستر میں جب اٹھارہ جوڑیں گے تو آپ کا کتنا ہو جگہ اٹھاسی ہو جائے گا یعنی ڈ اوپسن ای ڈ اوپسن ای ڈ اوپسن تو موشٹ موڈل آپ کے جو ٹنٹی فائف کیسے ہیں سب ہی ہوگے کمپلیٹ اور بیڈیو اچھا لگا تو لائے جاروڑ کیجے گا چینل پہ نئے ہو چینل کو جو سفکر کی گا اور ٹیلی گرام چینل پہ جھنے تاکہ آپ کو وہاں پہ پی ڈ اوپس کا مل سکے بیلنگی نیکشی ویڈیو تب تک دیکھتے رہے فانی جانبیتہ سیستر تھانکیو